ایک ٹائم تھا جب سنگاپور کے حالات بہت ہی بیکار تھے جہاں لوگوں کو ایک ٹائم کا کھانا ملنا بھی بہت مسکل تھا اور مہنگائی دن پر دن بھڑتی جا رہی تھی اور دور لوگ پیسو کے لیے ایک دوسرے کو جان سے ماننے بھی لگ گئے تھے کانون نام کا تو کوئی چیز نہیں تھا ہر طرف کوڑا کچھرا گنگی فہلی رہتی تھی سنگاپور کے ستر پرسنٹ لوگ کچھرے کے ڈھیر پر جھوپڑیا لگا کر رہتے تھے اور جو سنگاپور کو سب سے زیادہ بروات کر رہی تھی وہ تھی نسا وہاں اتنا نسا کرا جاتا تھا کہ کب کس کی نسے سے موت ہو گئی پتہ بھی نہیں چلتا تھا مطلب وہاں کے لگ بھگ سارے لوگ نسے کی چپیٹ میں آ گئے تھے اور سب نے سوچا تھا کہ آنے والے ٹائم میں یہ دیس نہیں رہے گا لیکن پھر انٹری ہوتی ہے سنگاپور کے ہیرو لی کوانیو کی جنہوں نے پچیس سالوں میں پورا سنگاپور بدل کر رکھ دیا لی کوانیو نے وہاں کے لوگوں کو ایک سکسیسفل بیجنسمن منا دیا جھوپڑی میں رہنے والے آج بڑی بڑی ویلڈنگوں میں رہ رہے ہیں اور آج کے ٹائم میں سنگاپور ریچش کنٹری میں فورت نمبر پر آتی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے کم ٹائم میں ایسا کیا کر دیا اس نے درسل 9 اگست 1965 میں سنگاپور ملیسیا سے الگ ہو گیا تھا اور الگ ہونے کے بعد سنگاپور دن پر دن بربادی کی طرف جانے لگ گیا لوگوں کے پاس کام نہیں تھا اور مہنگائی بڑھتی جا رہی تھی لوگ پریسان ہو گئے تھے کہ کرے تو کرے کیا جو انہیں مارنے یا مرنے پر مجبور کر دیتا تھا جس سے آتے ہیں لی کوان یو جنہوں نے سنگاپور کو بدلنے کے لیے اپنی پوری جی جان لگا دی انہوں نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ میں تم سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم سب بھی ایک دن اچھی جندگی جیو گے اور تمہارے بچے بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہوں گے تمہارے پاس بھی اپنے بڑے بڑے گھر اور گاڑیاں ہوں گی لیکن اس نے ایسا کہتو دیا لیکن وہ خود بھی سوچ رہا تھا کہ میں یہ کیسے کروں پھر اس نے سب سے پہلے گورنمنٹ کو سدھاننے کا سوچا پھر اس نے گورنمنٹ کے جروری لوگوں کی سیلری بڑھا دی تاکہ کوئی رسوط نہ لے اگر کوئی پھر بھی رسوط لیتا ہوا پکڑا جاتا تھا تو اسے فانسی کی سجا دی جاتی تھی جس سے ڈر کے مارے کوئی بھی رسوط نہیں لیتا تھا اور وہاں اسکول بنوائے اچھے ٹیچرز رکھوائے اور ان کے ماں باپ کو سمجھایا کہ انہیں اسکول ضرور بھیجیں کیونکہ یہی بچے آگے جا کر بڑی بڑی کمپنیوں کے سی ای او بنیں گے دارو سگرٹ ڈرکس اور بھی نسے والی ساری چیزوں پر بین لگا دیا اگر کوئی نسے کی چیز بیچتا ہوا پکڑا جاتا تھا تو اسے وہی مار دیا جاتا تھا پھر اس نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر پورے دیش کی صفائی کری پیر پودے لگائے اور جگہ جگہ ڈشٹ بین بنوائے لیکوان یوں ہر مہینے اپنے دیش کے لوگوں کے ساتھ مل کر سڑکوں اور گلیوں کی صفائی کرتے تھے سڑک پر کھوڑا فیکنے پر بڑے بڑے جرمانے رکھ دیئے جس سے کوئی بھی دیش میں گندگی نہیں کرتا تھا مطلب یہ بندہ کتنی محنت کر رہا تھا اپنے دیش کو ایک clean and successful country بنانے کے لیے اس کے سپنے تو بہت بڑے بڑے تھے لیکن دیش کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ ایک کمپنی بھی کھول سکے اب دیش میں پیسہ تو جب بھی آ سکتا تھا جب بھار کے لوگ آ کر یہاں کمپنی کھولیں اس کے لیے اس نے no tax policy بنائی جس سے کوئی بھی اکر سنگاپور میں اپنی کمپنی کھولے گا تو اسے دس سالوں تک گورنمنٹ کوئی ٹیکس نہیں لے گی اور اس نے خود ازا پرائم منسٹر جا کر دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کو سنگاپور میں انوائٹ کیا اور گورنمنٹ بھی کمپنیوں کا ساتھ دیتی تھی پھر دھیرے دھیرے دنیا کی کئی کمپنیاں سنگاپور میں کھولنے لگی جب کمپنیاں یہاں کھولنے لگی تو لوگوں کو بھی کام ملنا شروع ہو گیا جس سے لوگوں میں لڑائی جھگڑا ختم ہونے لگا اور لوگ خوش رہنے لگے اب لیکوانیوں نے سوچا کہ دیش کو ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ سنگاپور میں بھی لوگ گھومنے کے لیے آئیں کیونکہ اس ٹائم پر سنگاپور کسی خندر سے کم نہیں تھا وہاں لوگوں کے کچھے مکان اور آدھے سے زیادہ تو جھوپڑیوں میں رہتے تھے پھر گورنمنٹ نے پہلے ان کی جگہوں کو خریدا پھر ان پر بڑی بڑی بیلڈنگ اور گھر بنائیں اور گورنمنٹ نے انہیں بہت ہی کمپرائز میں گھر بیچے اور کسی پر پیسے نہیں ہوتے تھے تو انہیں انسٹولمنٹ یعنی کسطوں پر رہنے کے لیے جگہ دی ہر مہینے ان کی سیلری میں سے 25% کاٹ دیا جاتا تھا اور 1990 تک لیکوانیوں نے اسے ایک سسکیس فل کنٹری بنا ہی دیا تھا لیکن اب باری تھی ایک آرمی بنانے کی لیکوانیوں نے کانون بنایا کہ سنگاپور میں رہنے والے 18 سال سے اوپر کے لڑکی اور لڑکوں کو آرمی جوئن کرنی ہوگی اور آج جو لیکوان نے کہا تھا وہ سچ کر کے دکھا دیا دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے سی ای او آج سنگاپور سے ہیں اور خوبصورتی میں اور گھومنے کے لیے یہ ایک بہت ہی بڑیا کنٹری ہے ایک ٹائم پر سنگاپور کے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے لیکن آج سنگاپور دنیا کے سب سے امیر کنٹری میں فورت نمبر پر آتی ہے یہ سب لیکوان یوں کی وجہ سے ہوا ہے جسے آج بھی سنگاپور کے لوگ اپنا ہیرو مانتے ہیں اور ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو اور پر سیلیکٹ کر لے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفیکیسن آپ تک پہنچ جائے ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی